بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلی مردمہ مطارف کروایا گیا تھا جو پیریس پولیس آڈیننس ہے اس میں یہ شامل کی گئی تھی نمبر پلیٹس اس کے بعد نیدل لینڈز کی جانب ہم رخ کرتے ہیں نیدل لینڈز یعنی ہولنٹ میں سب سے پہلے اس کو ہم نے ڈرائیوینگ پرمیٹ کے طور پر مطارف کروایا اور نمبر پلیٹس کا اجراء ملک کی سطح پر کیا اس کے بعد انیس سو چار میں سے امریکہ اور برطانیہ میں بھی رائش کر دیا گیا جب ہم اپنے ملک کے بات کرتے ہیں تو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں پرویز الہی کے دور میں دوہزار چھے میں اس کا اجراء کیا گیا تھا اور دوہزار اٹھارہ میں پاکستان تحریقہ انصاف کی پنجاب کی حکومت نے سمارٹ کارڈ متعارف کروایا لیکن آج کی تاریخ میں کیا نمبر پلیٹس مل رہی ہیں یا نہیں مل رہی تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں صوبہ پنجاب میں شہر لاہور میں لاہور کے واسیوں کو نمبر پلیٹس نہیں مل رہی ہیں اور یہ کہانی تقریباً دس سے گیارہ ماہ پرانی ہو چکی ہے ناظرین ابھی تک اگر ہم شہر لاہور کی صوبہ پنجاب کی بات کریں تو بیس تاک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نمبر پلیٹس کے لیے فیسز جمعہ کروا رکھی ہیں لیکن ابھی تک ان کے ہاتھوں میں جو نمبر پلیٹس ہیں وہ نہیں آئی ہیں آئیے پرگرام ٹاپ سوری کا بقاعدہ آگاکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایکسائز کی دفظر چلتے ہیں ہم ہاں پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ نمبر پلیٹس سے محروم ہیں اور کب کب محروم ہیں سب سے پہلے ہم یہ شہری سے ہم یہاں پہ موجود ہیں شہری ان سے ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ بہت ساری گاڑیاں ہیں ان کو کوئی خریدے کا بھی لیکن مدہ یہ ہے کہ ان کو نمبرز نہیں لگائے جا رہے ہیں نمبر پلیٹس نہیں ری جا رہی ہیں اور پھر مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جن کے پاس غیر نمونہ جاد نمبر پلیٹ ہے اس کا چالان بھی ہو جاتا ہے ابھی تک ایشو یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت چینج ہوئی ہے خاص طور پر تب سے جو ایکسائز کا یہ نمبر پلیٹس کا اور سمارٹ کارڈ کا ایشو چل رہا ہے اس میں ابھی تک کوئی بھی جو ٹائم پر چیز نہیں ملی پہلے انہوں نے تری منٹس کا ٹائم دیا پھر انہوں نے سکس منٹ پھر سال ابھی بھی اگر ہم مقصان کیا ہے مقصان میں کسٹمر جو ہے وہ بائر جو ہے اس میں ڈر فیل کرتا وہ گاڑی پرچیز نہیں کرتا پرچیزیں کتنی کم ہوگی کتنے پرسن اگر میں پوچھو کہ کم ہو گئی ہے ایکسائز کی وجہ سے نمبر پلیٹ کی وجہ سے کم نہیں ہوئی ویسے اوورال جو ہے وہ سکسٹی تو سیونٹی پرسن کم ہو چکے سکسٹی تو سیونٹی پرسن اور سمارٹ کارڈ اس کے وجہ سے کیا نقصانات ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہے ایک تو پیمنٹ ہماری باؤنڈ ہو جاتی ہے جب تک وہ کارڈ نہیں آتا جو کسٹمر ہوا ہمیں پیمنٹ نہیں کرتے اور سیل بھی سلو ہو جاتی ہے سمٹائم اور کافی اس میں ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ مین چیز ہوتی ہے وہ دیتی ہی نہیں یہ کارڈ تو اس کے وقت کافی پرابلم ہوتی ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے راہیل سید ہمارے ساڈیسور موجود ہے راہیل سید آپ کا پرگرام میں شامدید کہتے ہیں یہاں پہ جو سٹرال والے ہیں یہ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں یہ کتنے پیسے چارج کرتے ہیں یہ جو نمبر پلیٹس ہے موٹ سیکھ لیکی ہے وہ چار سے اس سے پانسو روپے لیتے ہیں بڑی گاڑی کے تکرمہ ہنزار سے پانسو بھی لیتے ہیں اس سے بڑی گاڑی آیا جاتی ہے تو ڈائی سے تین ہزار روپے بھی لے لیتے ہیں تو اب کیونکہ ان کا چاندی ہے ان کے کاروبار چال رہا ہے لوگوں کو نمبر پلیٹس چاہیے تو ریٹس بھی وہ اپنی مرضی کے لے رہے ہیں اس وقت جو ہے نا سارفین پیسے دے رہے تھے کہ اگر سارفین نے ڈیرھ ارب روپے میک میں کو دیا تو ڈیرھ ارب روپے ہی سارفین نے باہر بھی خرچ کیا ہے نمبر پلیٹس بنوانے کے لیے تو یہ اس وقت ایک تو ڈیرھ ارب جو ہیں وہ حکومتی خازانے میں چلے گئے لیکن یہ جو چاندی ہو گئی ہے ان لوگوں کی اور اتنا زیادہ پیسہ جو ہے وہ امام کا ضائع ہو رہا ہے اس کا قصوروار کون ہے اور پکڑے تو کس کو پکڑے دیکھیں میک میں ایک سائز کی پولیسی سے ہیں میک میں ایک سائز کو جب چاہیے تھا کہ آپ کو بیک لوگ آ سکتا ہے آپ کی پولیسی نہیں بنی آپ کی ٹینڈرین جس کمپنی کو دیا تھا وہ وقت ختم ہو رہے تو انہیں پہلے تقریباً چھے مہینے پہلے اس کے اوپر کام کا آغاز اچھا یہ بات جو ہے ہم نے میک میں ٹرانسپورٹ نے بھی دیکھی ہم نے یہ دیکھا کہ میک میں ٹرانسپورٹ نے نیا کونٹریکٹ نہیں کیا لیکن پرانی کمپنی کو ویسے ہی بند کر دیا ان کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا جس کی وجہ سے یہاں پر ٹرانسپورٹیشن میں مسئلے آ رہے ہیں کیوں یہ حکومت پہلے نہیں سوچ رہی ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ کونٹریکٹ کرنا ہے اور اگر کونٹریکٹ جینیو نہیں کرتے ہیں تو یہ عام شہری جتنے بھی ہیں ان کو کتنے زیادہ تکلیف کا سامنا ہوگا دیکھیں جب گورنمنٹ آئی ہے بہت سے گورنمنٹ کے کیونکہ لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے انہیں پتہ نہیں کہ مسائل ہیں کیا میک میں نے ان کو متعدد دفعہ لیٹرے بھی لکھا گورنمنٹ آف پنجاب کو کے نمبر پریٹس کا ایشیو ہے اب اس کو سالک کریں لیکن وہ نمبر پریٹس کیونکہ ٹینڈر کا ٹائم ختم ہو گیا تھا پیمرا رولز ایسے ہیں کیا بغیر ٹینڈرنگ جو ہے نہیں ٹھیکے دے نہیں سکتے نیب کا خوف بہت زیادہ ہے مہکمو گندہ کے اگر ہم کوئی ٹینڈر دے دیتے ہیں تو کل کو نیب ہم سے پوچھ لے گی کہ آپ لوگ نے ٹینڈر دی ہے تو اس میں کیا بزابتیاں کیا ہیں یہ خوف بہت زیادہ ہے ورکنگ ایفیشنسی بھی ہونی چاہیے کیا چیز رائٹ ہے کیا چیز ہونگ ہے یہ ڈیسیجن پاور بھی ہونی چاہیے مجھے دو منٹ ڈیجے کتا ہے کلامی کے لئے مازے چاہتی ہیں آپ پہ آئے شہریوں سے بھی مجھے بات کرنی ہے سر سلام علیکم کیا مسئلہ لے کر آئے آج میں ڈیسیجن کرانے آیا ہوں ہو گئی ہاں تھے ہو گئی منتقلی تھی کیا تھا نہیں تھی نہیں تھی اب نمبر پلیٹ بھی لگائیں گے گاڑی لی ہے ماشاء اللہ سائیکل ہے موڈ سائیکل لیے چلیں مبارک اور نمبر پلیٹ وہ لینی ابھی مل جائیتی ہے ملے گی نمبر پلیٹ سو ہے نہیں ملے گی نہیں جو بھی ہے وہ پیپر تو دیں گے کچھ نہ کچھ نمبر مل جائے گا پلیٹ آپ نے باہر سے پلیٹ باہر سے ملے گی پلیٹ باہر سے مغمانی ہے نمبر جو وہ اندر سے مل جائے نمبر تو مل جائے گا ریجیشن تو کاری کیونکہ گاڑیوں کی ریجیشن کے بغیر آپ گاڑی موڈ سائیکل نہیں چلا سکتے آپ نے اگر گاڑی لی ہے موڈ سائیکل لی ہے جب تک آپ اس کی ریجیشن نہیں کروائیں گے آپ اس کو سڑک پر نہیں لائے سکتے وہ بھی ایک جور میں کانونی جور میں ہے اس لئے لوگوں کو نمبر پلیٹ انہوں نے موڈ سائیکل لی ہے یہ چار سو روپے ادھر بھی انہوں نے پلیٹ پیسے اب چار سو روپے باہر دیں گے اس کی نمبر پلیٹ بنوائیں گے زندگی کافی مشکل ہو چکے ایک اور سوال یہ جو کمپنی ہے ان باکس یہ عدالت میں بھی چلی گئی ہے اور سٹے بھی لے لیا ہے یہ عدالت میں بھی چلی گئی سٹے بھی لے لیا ہے اور کیونکہ ان کے کوئی معاملات پیسوں کے بھی تھے اور اس سوالے سے انہوں نے پورا سیٹ اپ لگایا ہوئے انہوں نے اپنی انویسمنٹ بھی کیا اور اب یہ کمپنی جو ہے میکمیک سائز جو ہے کسی اور کو ٹھیکا دے رہا ہے تینڈرنگ کا جو ریٹ ہے جو پیپرہ رول کو فالو کرے گا اور جو اس کے ایسو پیس کے اوپر پورا ہوترے گا تینڈر تو اسے ملے گا ابھی تک میکمیک سائز تینڈر ہی نہیں کر رہا جب تینڈر کیا تھا ان باکس نے تب بھی بیڈنگ کی تھی اس کے بعد میکمیک سائز نے کام روگ دیا آپ گورنمنٹ تو گورنمنٹ ایک پروچیکٹنگ کا چال ہے جس میں وہ ایک سرکاری کمپنی کو جو ہے وہ ٹھیکا دینا چاہ رہے ہیں تو اس سوالے سے اب کانون سازی میں جو ہے وہ تمیم کی جائے گی کانون میں کیونکہ آپ ڈیریکٹ کسی سرکاری بھی اگر جو میک میں اس کو آپ نہیں دے سکتے تینڈرنگ کے جی ٹو جی پروسیس شروع ہوگا اس میں کتنا ٹائم لگے گا یہ میں آپ سے جانوں گی مجھے اجازت دیجئے یہاں پہ آئے لوگوں سے ہم نے بات کرنی ہے کیا ہے گاڑی ہے یا موڈ سائیکل ہے گاڑی ہے کونسی گاڑی کونسی ہے گاڑی ہے نئی لی نہیں ٹرانسفر کی ہے ٹرانسفر کی ہے ٹرانسفر کی کہانی مجھے بتائیے کتنا مشکل ہوتی ہے ٹرانسفر میں آپ کو کوئی بھی نہیں مشکل ہوتی ٹرانسفر ڈیڈ لیتے ہیں اندر سے اور پھر ٹرانسفر کروارے پیسے پیسے وہ سیسی کے ساپ سے ہوتے ہیں ساڑے چھسو کا ستارہ سو تیسر پہ پھر بڑی گاڑی کے جو پچی سو تیسر پہ اور ایجنٹ جی ایجنٹ ایجنٹ ملا آپ کو کوئی میں ایجنٹ ہوں آپ ایجنٹ آپ ایجنٹ ایجنٹ مل گیا اور اس نے بڑی کونسی ہم سے بات کی کتنے پیسے لیتے ہیں ٹرانسفر کروانے کے وہ جسے ساپ سے تھوڑے ہی لیتے ہیں میں اتنا آپ نے کونفیڈنٹلی بتا دی آپ کو کئی ڈڑور نہیں ایجنٹ یہاں پہ ہوتے ہیں درنا کسی ہم کون سا کوئی چوری کر رہے ہیں کس نے پیسے لیتے ہیں چھوٹی گاڑی کے آپ محفظہ کتنا لے لیتے ہیں تین ہزار لے لیتے ہیں تین ہزار آپ کی جی چی سو تین نہیں نہیں اور تین ہزار آپ کتنے پیسے لیتے ہیں بھئی پانچ چھ سو روپے لے لیتے ہیں پانچ چھ سو روپے آپ کی پوکیٹ میں جاتے ہیں آپ ایسی کیا جادو کی چھڑی چلواتے ہیں کہ ڈریکٹ کوئی جائے تو اس کا کام نہیں ہوگا ایجنٹ ہائر کرے کام ہوتا ہے آپ بیچ میں کیوں ہیں ہم تو بیسے اپنا کام کراتے ہیں اپنی مجدوری لیتے ہیں راہل مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ان کا یہاں پہ پانچ سو روپے دینا کہ اب کیوں ان کو کیوں دوں میں پیسے اب مین گیٹ سینٹر ہوں گے تو میک میں نے بہت بڑا لگایا یہاں ٹاؤٹ مافیا کا داخلہ منا ہے اور یہاں ٹاؤٹ نہیں اور یہ تو کھڑے ہیں خود بتا رہے ہیں وہ ہی ہیں جو ادھر کھڑے ہیں سارے وہ ہی ہیں ٹاؤٹ مافیا اور اس کے بغیر میک میں ایک سائز چل نہیں سکتا کیونکہ جب یہ آتے ہیں ادھر آتے ہیں کسی بھی ٹرانسفر کے لیے یا ریجسٹریشن کے لیے تو صرف یہ پیسے نہیں لے رہے یہ آگے جو بیٹھے میں ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں جو کلرک ہیں جو اسپیکٹر ہیں ان تک یہ سارے پیسے جا رہے ہوتے ہیں گاڑی ٹرانسفر کروانی ہے پانسفر پہ لیں گے گاڑی ریجسٹر کروانی ہے دو سور پہ لیں گے اور بقیدہ جو عام آدمی آتے ہیں یہ بات بچھا مس نہیں آرہی ہے کہ افسر شہری سے ڈائریکٹ نہیں ہو رہا افسر انکریش کر رہے کہ شہری پہلے ٹاوٹ کو ہائر کرے اور پھر ٹاوٹ میرے پاس آئے ٹاوٹ نے روز کے آکے کام کروانے ٹاوٹ آتا ہے ٹاوٹ نے اگر فرس کے پانچ فائلیں کروانی ہیں دو دو سور پہ بھی اس نے ایک فائل کا دیئے ایک نورمل کام کا ایک ہزار روپے کلرک کے پاس چلا گیا اب صرف یہ کام نہیں ہوتا کلرک کا حصہ بھی کلرک کو مل جائے اسپیکٹر تک جاتا اور اوپر لیول تک تمام یہ پیسے یعنی کہ شہری آئے گا ٹاوٹ کا پیسے دے گا ٹاوٹ اگر پانچ سور پہ کمارا ہے تو اس میں سور پہ کلرکہ ہوگا سور پہ دوسرے آفسر کا ہوگا یہاں پر سب ملی بھاقت سے کام کرتے ہیں جی ایسے ہی ہے اگر یہ سسٹم رہنا ہوتے میک میک سائز نہیں چاہ سکتا میک میک سائز کے افسران کے بعد یہ بھی تجویز گئے ہم نے تب دیلی کو ووٹ دیا ہے راہیل دیلی نہیں ہو سکتی میں نے آپ کو کہا باہر اتنا بڑا بوڑ لگا ہوئے کہ ٹاوٹوں کا اور ایجنٹس کا آنا منع ہے تو آپ کو یہ سارا یہ سارے جو لوگ نظر آرہے ہیں یہ وہ ہی ہیں عام چہری در آتے ہی نہیں تو اوویس بات یہ ہے کہ جب افسر کے پاس جائے گا کوئی تو افسر کو تو گینے چونے جو چہرے ہیں وہ یاد ہوں گے اس کو تو پتا ہوگا یہ شہری نہیں ہے یہ ٹاوٹ ہے اس کا مطلب سب ملی بھگت سے کام کرتے ہیں ایک اور شہری ہمارے ساتھ ہے شہری ہی ہے نا آپ جی جی ابھی بتائیں کیا ہے گاڑی ہے موٹسائیکل ہے موٹسائیکل ہے میری کیا مسئلہ ہے یہ میں نے جولائی میں اپلائی کیا تھے اس کے نمبر کیلئے ادھر سے آ کے تو ابھی میں تقریباً پانچار چکل لگ گئے ہیں چلان ہو گئے دو تو ہو چکے اب تک ابھی کال ایک چھڑو آگے اور اسے چلائی کا مہینہ راہیل اور اب جنور ہی آ چکا ہے مزی تاری کی بات یہ ہے کہ جب یہ آتے نا نمبر پلیٹس لینے میک میں کو بھی پتا کہ نمبر پلیٹس نہیں بننی وہ ایک منے کا ٹائم دے دیں گے شہریوں کو دو منے کا ٹائم دے دیں گے آپ کو نمبر تو مل گیا ہے نا جی نمبر مل گیا تھا دوسرے دن ہی نمبر کیوں آپ نے پلیٹ نہیں بنوائی پلیٹ وغیرہ سارا کچھ بات میں آتا ہے نا اس کے کام آپ آرٹیفیشل باہر کی جو پلیٹ ہے وہ تو بنوائے نا اس سے بھی چلان ہو رہے اس سے بھی چلان ہو رہے یہ دیکھیں یہ بس میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میک میں نے تو لیٹر جاری کیا کہیں کہیں اگر ہو سکتا ہے کہ ان کا کسی اور گلتی سے چلان ہوئا یا نمبر پلیٹس سے چلان ہوئا تو شہریوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میک میک سائز کی جانب سے سی ٹیو لہور کو ٹیفک پلیس کو بقیدہ طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ آرزی نمبر پلیٹس جنہوں نے لگائیں بھی ان کے چلان نہ کیے جائیں ہاں اگر کوئی آن ریجسٹر آپ یہ کہہ دیں گے آن ریجسٹرٹ گاڑی ہیں یہ موٹ سیکل چلا رہے ہیں اس کی تو گریفتاری ہے اس نے گتہ لگایا یا پیپر لگایا آپ نے گتہ یا پیپر تو نہیں لگایا اگر نمونہ پلیٹس ہے انہوں نے بس اس پاتھ پر چلان کر دی ہے نہیں آپ نے نہیں دینا تھا آپ کے نام کیا ہے بلال عزیز کتنے پیسے دیا آپ نے چلان کی مد میں چلان انہوں نے بس پر کہا کنی مرتبہ یہ بھی ریسنٹلی سکا ہویا ایک مرتبہ جی پلیٹس کا ایک دفعہ ہوئی بلال عزیز کے دو سو روپے گئے ہیں اگر نمونہ نمبر پلیٹس جو کہ ان کا قصور نہیں تھا یہ اپنا جو معافضہ ہے نمبر پلیٹس کا ایک سائز کو جمع کروا چکے ہیں اب ایک سائز نے ان کی پلیٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کی ہے اس میں شہری زلیل کیوں ہو رہا ہے اس بات کا جواب کون دے گا جواب تو محکمہ دے سکتا ہے کل بھی میں ادھر بیٹھا ہوا تو ایک خاتون ادھر آئی ان کا بھی مسئلہ یہ تھا کہ ان کی نمبر پلیٹس پر چلان کر دیا گیا محکمہ کے جس آفیسر کے پاس وہ بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی جی کو لیٹر لکے دے چکے ہیں اگر آئی جی اور ٹریفک وارڈنز اگر آپ کا چلان کریں یا دورفن مالی آپ کو پکاڑیں تو کم از کم آپ پولیس حکام تک یہ پہنچائیں کہ جی میک میں ایک سائز کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سی ٹیو جو ہے اس نے ٹریفک وارڈنز کو کہہ دیا کہ چلان نہیں ہوگا اس کے باوجود بھی اگر چلان ہو رہے شہریوں کا تو وہ جائیں ٹریفک جو متعلقہ چلان وہ تھانہ ہے وہاں پر جائیں متعلقہ چوکی پر جائیں اور لوگوں کو ان کو کہیں کہ ہمارے پاس ایک سائز وارڈنز یہ لیٹر دیا ہے کہاں کہا جائے رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی روز میں پرگرام کرتی ہوں کوئی منسٹر کہتا ہے کہ آپ کو ریٹ جو ہے وہ زیادہ میں مل رہا ہے تو اس کے ایپ کے اوپر آپ کمپلین کر دیں اگر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی ہے تو سیجیزن پورٹل میں چلے جائیں اگر آپ میک میں ایک سائز آپ کو نمبر نہیں دے رہا تو یہ فلان جگہ چلے جائیں کام نہ کروں میں اپنے اپنے ذاتی کام نہ کروں میں دفتر نہ جاؤں جو جو مجھے مسئلہ ہیں میں ان منسٹرز کو جا کے بتاؤں کہ مجھے یہ یہ مسئلہ ہے دیکھیں امام کو اتنے جہاد دیا جاتا ہے کہ وہ اور ایشیوز کی طرف آئے وہ اپنے مسائل میں اُلجھے رہے یہاں پر نوٹس ابھی تک اویزہ نہیں ہے اگر تہذیب ہوتی اگر تو مینرز ہوتے تو یہاں پر لکھا ہوتا بارت بڑی بڑی کر کے درج ہوتی کہ آپ کو صرف نمبر ملے گا نمبر پلیٹ نہیں ملے گی اس بات کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں ایسا ہوتا ہے محضب شہروں میں ایسا ہوتا ہے نہیں ایدھر ایسی کوئی بھی جگہ پر آپ کو کوئی ایسا نوٹس نہیں نظر آئے گا جیتر عام لوگوں کو اطلاع دی چاری پرسنل کپیسٹی میں منسٹر سے یہ درخواست ہے کہ یہاں پر ایک بوٹ تو اویزہ ہونا چاہیے اگر آپ تبدیلی کا نالہ لگاتے ہیں تو یہاں پر ایک بوٹ اویزہ کر دے کم سے کم کہ یہاں پر آپ کو نمبر ملے گا لیکن پلیٹ نہیں ملے گی انہوں نے نمبر پلیٹس کے پیسے چارج کیے ہوئے سات سو پچاس روپے آٹو رکش ہے سات سو پچاس اب انہوں نے یہ نمبر پلیٹس سیدھر بھی دیں ہیں باہر سے بھی نمبر پلیٹس بنوائیں گے ڈبل پیسے تو یہ انہوں نے اپنے خرچ کر دی ٹائم کتنا آپ کا لگے گا انہوں نے چھٹے مہنے کا بولا کہ چھٹے مہنے میں آپ کو پلیٹیں ملیں گی نمبر لگا دی ہے پلیٹیں نہیں ملی پیمنٹ بھی ہوگی جی ہے اس کہیں گے آپ ذرا تبدیلی حکومت کو یہ ہے نا کہ پلیٹیں جب پیسے پیمنٹ میں ہیں آپ کو کمپنی کے کانٹریکٹ کا مسئلہ ہے لیکن اس کے آگے تو کوئی تمیز کوئی تہذیب ہونی چاہیے بات یہ کہ عدالت میں بھی مسئلہ تو اب ہے نا ڈیٹھ سال سے اگر عدالت میں مسئلہ تھا آپ نے عدالت کو کیوں نہیں آگا کیا گئی ہے شہریوں کا مسئلہ ہے اتنے لوگ اس سے ڈسٹرپ ہو رہے ہیں عوامی مفادات کا یہ مسئلہ ہے اس کو فوری طور پر حل کیا جائے یا تو اسٹیک ختم کیا جائے یا اسی کمپنی کو اگر آپ نے ٹھیکا دینے دیں اگر آپ نے کسی اور کمپنی کو دینے تو یہ سارے معاملات ٹینڈر کی ڈیٹ ختم ہونے سے چھ مینے پہلے آپ کو کر لینے چاہیے تھے کہ اگر آپ نے کس کو دینے اسی کو رینیو کرنے تو آپ کو وہ تمام قانونی تقاضے پورے کر لینے چاہیے تھے اب یہ جو مسئلہ ہے یہ اکسانیت کے ساتھ امیر غریب ہر ایک کے ساتھ ہو رہے جس نے ایک کروڑ کی گاڑی لیے وہ بھی نمبر پلیٹ سے محروم ہے جس نے ایک لاکھ کی موٹسے کے لیے وہ بھی نمبر پلیٹ یعنی فورچونر والا اور رکشے والا دونوں ایک ہی جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے یہ میرا خیال ہے وہ ایشو ہے جس پہ وہاں امیر اور غریب جو ہے نا ایک ستھا پر ہیں اورنا باقی تو معاملات ہو گئے منسٹر کی کیا ان کو مل جاتی ہے پلیٹ منسٹر کو بھی نہیں ملے گی کیونکہ نمبر پلیٹ تیار ہی نہیں ہو رہی چلانے ٹھیک ہے آپ کا جو رکشہ ہے اس پر نمبر پلیٹ نہیں ہے چلان کتنی مردوہ ہو گئے ابھی چلان نہیں ابھی نیا خرید ہے نا اس کو چلائیں گے تو پھر چلان ہوگا نا ابھی آپ در سے چلانی رہے نہیں چلائیں نہیں ابھی نمبر لگے گا تو پھر اندازار کریں گے کیسے روزی روٹی بھی کمانی ہے تو انہوں نے بولے نا چھے مینے کے بعد آپ کے پتہ کریں تو اس کے بعد آرزی کروا لیں گے ابھی نمبر لگوا لیں کتنے پیسے مانگ رہے آرزی کے وہ باہر جائیں گے پتہ چلے گا کتنے پیسے لیکن نیا رکشہ لینے پر آپ کو مبارک بات خیر مبارک بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے اور لوگوں سے ہم بات کرتے ہیں ایک سالو چلا میرے مجھے نمبر پلیٹ نہیں نہیں مر رہی کیوں نہیں مر رہی نمبر کیا آپ کا نمبر 1974 ہے نمبر گاڑی کا لیو لیو انیس 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 بی دو مینے پہلے نمبر لگا نا سال تو نہیں نہیں تو یہ مر سکر کہا گاڑی کا تو مجھے سال ہو گیا ابھی تو آپ نے مر سکر میرے مطلب آپ سے بات کیا نا سال ہو گیا مجھے گاڑی کا جمعہ انیس سو ستر گاڑی کیا کب تک ملیں گی آپ نے کہا جنوری تک مل جائیں گی جنوری پی جا رہا ہے یہ شہری ہیں ہمارے ساتھ سار سامنے پرگرام میں خوش آمدید آپ کو اب آپ کتنی مردم آ گئے یہاں پہ میں کوئی بیس دفعہ آ چکا ہوں بیس دفعہ آ چکے اگر یہاں پر کسی کو تھوڑی سی تمیز ہوتی یہاں لکھ کے لگاتے تاکہ آپ انیس دفعہ آتے آپ انیس دفعہ نہ آتے صرف آپ ایک دفعہ آتے وہ بورٹ پڑھ کے آ جاتے اٹ لیسٹ ہونا یہ چاہیے یہاں پر ایک بورٹ لگا ہونا چاہیے کہ آپ کو ابھی نمبر پلیٹ نہیں ملے یہ نہیں ملی نمبر پلیٹ اب ان کو چاہیے یہاں پر لگ کے لگا دیں تاکہ شہریوں کے لیے آسانی پیدا ہو اور ہمیں پتہ چلے کہ یہ نمبر پلیٹ ہمیں کب ملنی ہے اب آپ کے پاس ایک موڈر سائیکل ہے اور ایک گاڑی ہے دونوں کی نمبر پلیٹ انہوں نے نہیں دی اور پیسے آپ نے جمع کروائے جمع کروائے پیسے کی اماؤنٹ بھی بتائیں کتنا جمع کروائے نمبر پلیٹ کے انہوں نے جو چارجز رکھتے ہیں گاڑی کے تو میرا نو سو رپیہ کے ہزار پیہ جمع کر کے انہوں نے بارہ سو رپیہ اور وہ انہوں نے لے لیا ہمیں نمبر پلیٹ نہیں دے رہے اب آپ نے گیر نمونہ نمبر پلیٹ لگا رکھی ہے اور وہ پلیس والے ہمیں تنگ کرتے ہیں تنگ کیے آپ کو تنگ کرتے ہیں روکتے ہیں کہ نمبر پلیٹ پھر ہم وہ دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں اس پر ایکسٹینڈ کروا کے لائے ہیں گاڑ نمبر پلیٹ کی یہاں سے پھر آکے اس ٹیمپل گوانی پڑتی ہے بہت مشکل ہے زندگی بڑی مشکل ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نمبر پلیٹ کیوں نہیں دے رہے پیسے لے کے نہیں دے رہے ایک اپیل جو آپ کرنا چاہتے ہوں منسٹر آپ کو دیکھ رہے ہوں پاکستان سے میری گزارش ہے کہ یہ معاملہ اتنا آسان کریں کہ لوگ آئیں اور ان کو جب ہم ڈاکومنٹ جمع کرواتے ہیں تو ہمیں نمبر پلیٹ کے ساتھ فیل کے ساتھ نمبر پلیٹ مل جائیں تاکہ ہم اپنی گاڑی کو اوریجنل نمبر پلیٹ لگا کے ہم آسانی سے اس معاملے میں شہری کا اتنا سا بھی قصور نہیں ہے شہری پیسے پروپر جمع کروا رہے بیس بیس مردبہ خود چل کر دفتر تشریف لا رہا ہے اور شہری کو پھر خاری ہو رہی ہے یہی تو مشکلات پیدا کر کے ہمیں پریشان کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں جب پیسے لے کے ٹھیکے دار نہیں نمبر پلیٹ آج اپنی کیا مصروف یہ چھوڑ کے آپ یہاں آئے سارے کام بچوں کے بھی سارے معاملات چھوڑ کے ہم آتے ہیں آگے آ کے سارا معاملہ اسی طرح یہ کہتے ہیں جی مارچ پریل تک کب آئے ہر دفعہ کبھی نمبر میں آ جائیں اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کو دو مہینے بعد یہ معلوم نہیں ہے اب یہ بھی آپ کو معلوم اب آپ کو میں نے بتا دیئے ریاکشن کیا ہے آپ کا یہ آپ نے بتایا ہے تو مجھے پتا چلا ہے پرناہ یہ مجھے یہاں تو کیا ریاکشن ہے آپ کا نمبر پلیٹ تبدیل ہو رہی ہے نمبر پلیٹ تبدیل ہو رہی ہے اس پہ تو میں سمجھ نہیں آ رہی کیوں کر رہے ہیں یہ اس طرح نہ یہ بتا رہے ہیں بیس مردبہ آپ کے نام سر حمید حمید صاحب بیس مردبہ یہاں آئے ہیں اور جب ان کو نمبر پلیٹ اگر مل بھی گئی تو ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ نمبر پلیٹ کا نیزائن ہی تبدیل ہو رہا ہے ایک اور شہری ہمارے ساتھ ہیں کیا ہے گاڑی ہے موڈسائیکل ہے سر جی ان کا چھ ماہ سے نمبر نہیں آیا سر چھ ماہ سے نمبر نہیں آیا پلیٹ نہیں آیا سب کو یہ کہہ رہے ہیں کانٹریکٹ ختم ہو رہے ہیں سب کو یہ ختم ہو گیا پیسے نہیں ہے بینر لگانے کے بینر لگا تھا آپ بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں ایک مہد پتا ہے کہ چھ مہینے بعد لوگ بھی باز کت آتے ہیں ہفتے دا مہینے بعد تکر ہونے پر ایک پرنٹ آؤٹ لگا کے ایک نوٹس لگا دیں آپ کا سر روز کھاتے ہیں شہری آ کے جو بندہ دو نمبر آگا اسے ہمیں ڈیل لکھتے ہیں کہ چھ مہینے بعد پتا کریں وہ بندے مسئلہ ہے سارے خلافر جی کریں گے کچھ کریں گے وہ چلان تو پھر وہ کریں گے آپ مجھے بتائیں کہ شہریوں کا قصور نظر آتے ہیں آپ کو آج کوئی قصور نہیں ہے چلے اتنے تو honیس رہی ٹھیک ہے پہلے کہہ رہے لئے آپ باروے مینے میں آئے باروے مینے میں آئے آپ جون کا کہہ رہے مجھے جب کیا کرے جون 2019 میں تب تک تو نمبر پلیٹ ہی تبدیل ہو جائے گی دیزائن تبدیل ہو جائے گا انٹرنیشنل نمبر پلیٹ آ جائیں وہ کہہ رہے جی ابھی ٹیم ہے ابھی چھے مینے ہو ویٹ کرے ہا والٹن ملے تنگ کرتی جب ان کو پلیٹ مل جائے گی راہل تب ان کو معلوم پڑے گا چلیں جی اب تو قصہ ہی مک گیا ہے اور اب آپ کو نئی نمبر پلیٹ نظر آئے گی آپ انٹرنیشنل نمبر پلیٹ نظر آئے گی گورنمنٹ کا مسئوبہ تو ہے کہ یونیورسل نمبر پلیٹ جو ہے جاری کی جائیں پورے پنجاب میں ایک نمبر ہوگا اور ایک تریقے کار ہوگا جس کے زندگی گزر جائے گی ایک اور دلچسپ اور مزیدار چیز آپ کو دکھانی ہے یہ بینر آپ دیکھئے یہاں پر غیر نمبر پلیٹ گاڑیوں اور موٹر سائکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز یہاں پر لکھا ہے کہ اگر آپ کی گاڑی ہے اس پر غیر نمبر نمبر پلیٹ ہوگی تو آپ کا چالان ہوگا جب کہ یہاں پر پلیٹ آپ دی نہیں جا رہی ہے اور باہر جا کے آپ چالان ہوگا آپ کو کتنے نوافل کا ثواب ہے کہ آپ یہاں پر پلیٹ کے لیے پیسے بھی جمع کروا دیں اس بات کا جواب مجھے نہیں لگتا کہ ہوں گی رائل آپ کی منسٹر سے بات ہوتی رہتی ہے میری تو ہوتی رہتی ہے منسٹر صاحب سے بات بھی ہوتی رہتی چیف سیکٹری صاحب نے بھی دو دن پہلے جو ہے ہم منسٹر سے بات کر لیتے ہیں چیف سیکٹری یہاں پر آئے آئے ہیں اور انہوں نے بکی بریفنگ بھی لیئے وہاں پر کہ میک میں سائز کو کس بہتر کیا جائے مسائل ہیں نمبر پیرز کے مسائل ہیں اب انہیں کیا بریفنگ دیا ہے میک میں بریفنگ 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 میری ویسی نمبر پریئر سے سیمپل ہے لوئے کی نمبر پریئر سیمپل یہ کیامرامین دکھا دیں کہ یہ جینمل لگی ہوئی ہے لیکن انہوں نے کیونکہ غیر نمونہ جات اس کی ڈوپلیکیٹ بنائی تھی اور ان کے دو دو سو دو مردبہ چالان ہوئے جو وہ کہہ رہے ہیں میں نے بائک سیل کے نہیں میں نینو لینی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں نمبر پریٹے لے کے جینمل جینمل میں کانسل میرا تین چار زار کا روز ہو جانا ہے تین چار زار یہ ہے شہر لاہور یہ ہے شہر لاہور کے مسئلے مسائل یہ ہے شہر لاہور کی منسٹری پنجاب کی منسٹری جو کہ ایک سائز کے لیے کام کر رہی ہے ایک سائز منسٹری کی انڈر شہری کتنے تضبط اس کا شکار ہیں اور کتنے ان کو مشکلات ہیں مسئلے مسائل ہیں یہ تمام مسائل آپ نے ٹاپ سٹوری کی زبانی سن لیے ہیں ناظرین ایک تو ہو گیا نمبر پریٹ کا مسئلہ دوسرا ہو گیا منتقلی کا مسئلہ اور دوسرا تیسرا جو مسئلہ ہے وہ سمارٹ کارڈ کا مسئلہ ہے ایک اور مسئلہ جو ہے یہاں پر ٹاوٹ سسٹرم کا ہے اور ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں یہ خود بیان کریں گے مسئلہ پر مسئلے ہیں یہاں یہاں پر بات یہ ہے کہ جتنا سمارٹ کارڈ ہیں ایک تو ملتے نہیں ہیں تین تین مینے ایک بات ملتے ہیں اگر ملتے بھی ہیں تو کوئی شہو پرے بھیج دیتے ہیں ڈریس لار کا ہوتا ہے کوئی سرگو دے جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے بعد میں وہ کوریرالہ فون کرتا ہے اپنا کارڈ لے لو ہم وہاں سے کارڈ لیں یہاں پر کوئی کام ٹھیک بھی ہو رہا ہے یہاں پر ہو تو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ تو پریشانی ہے نا کوریرالہ وہ بیجتے ہیں یہ سوال ہے میرا کہ تمام کام تو غلط ہو رہے ہیں آپ کو نمبر پلیٹ مل رہی ہے نہ آپ کو سمارٹ کارڈ مل رہا ہے نہ آپ کو ڈریکٹ آفیسر سے بات کر سکتے ہیں نہ آپ کدھر ذریعہ آپ کو گھر آ رہا ہے کپکارڈ بات آپ سنیں ڈریکٹر صاحب بھی بات سنتے ہیں یہ بات نہیں کہ نہیں سنتے ہیں بات یہ ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا چھے چھے ملے سے نمبر پلیٹیں نہیں آ رہی ہیں اپنا رکشوں کی پلیٹیں ہیں ان کی وجہ سے بہت چلانے ہیں میں رکشہ لیا ہے پچھلے دس میں مہینے میں ساتھ نومبر کو یہ جمع کروایا ہے فائل تو ٹرانسفر ہوگی ہے لیکن کافی نہیں آئی ابھی تک کب سے یہ نومبر ساتھ کو مسئلہ بھی مسئلہ ہے ناظرین ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے شامدید کہتے ہیں ایک اور شہری ہیں ہمارے ساتھ جن کو نمبر جو ہے وہ مل گیا ہے لیکن ابھی نمبر پلیٹ نہیں ملی ہے لیکن ان کا نمبر ہے باقی نمبر نہیں بتاؤں گی ان کا ایک پرائیوٹ مسئلہ ہے یہ بتائیں کہ آپ نے پیسے پورے جمع کروائے لیکن پلیٹ نہیں ملی پیسے پورے جمع کروائے لیکن ہمیں نمبر پلیٹ نہیں دی گئی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے شہری احتجاج نہیں کر رہے وہکل نہیں ہے کیوں یہ گورنمنٹ کو چاہیے لیں اس کے بارے ایکشن لیں کیوں ہو جاتے ہیں آپ لوگ گورنمنٹ کو ایکشن لینے چاہیے جو بولتے ہیں اس کے بھی اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا ہے سر کھپ آنے کے لیے اور بھی بہت سے ایشیوز ہیں گیس نہیں آرہی ہے بجلی نہیں آرہی ہے گرم پانی نہیں آرہا ہے تو اس کے اوپر کس کے اوپر سر کھپ آئیں ہاں جی ہر کافی پروبلمز ہے آپ باہر سے لیں گے جی زہری بات ہے دیں پیسے دیں گے دو سو دائی سو لگے گئی صرف اتنے میں بنچائے گی پلیٹ پوری پلیٹ جی تقریباً دو دائی سو رو پہ لگے گئی پولیس والا تنگ کرے گا آپ یہ دیکھو پولیس والا جہری بات ہے وہ کرتے ہیں کہیں یہ سرکاری نمبر پیٹ نہیں آپ نے لگی اس وقت بلڈنگ کے اندر ہم موجود ہیں اور یہاں پر گاڑیوں موڈ سائکلوں کی ریجسٹریشن کے لیے کافی رش ہے ہم ان سے ایک ایک کر کے بات کریں گے کس طرح سے مسائل پیش آ رہے ہیں کیا یہ طریقے کار سموتھ ہے یا پھر ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یا نہیں اسلام علیکم کیا لیا آپ نے گاڑی ہے یا موڈ سائکل ہے موڈ سائکل ہے نمبر کے لیے آپ نے یہاں سے رجوع کیا ہے کیا مشکلات آ رہی ہیں یہ نمبر پلیٹ کے لیے مشکلات ہیں کہ وہ نہیں میری کتنے پیسے جمع کروائے پیسے چار ہزار روپے چار ہزار روپے ساڑے سنتیس ایک شہری نے بتایا تھا آپ نے چار بتایا ساڑے سنتیس اگر آپ نے جتنے لکھے ہیں اترے ہی تھے ساڑھے سنتی ساتھ نے جمع کروا دیئے اب پلیٹ نہیں ملے گی آپ کو نمبر مل گیا نمبر مل گیا اب کیا کریں گے ان سے پوچھے معلومات ہی حاصل کرنے کے لیے راہیل ہمارے ساتھ ہے راہیل اگر حکومت جو ہے یا محکمہ جو ہے وزارت جو ہے پلیٹ نہیں دے رہی ہے تو ان کا یہ رائٹ کیسے بنتا ہے کہ پلیٹ کے پیسے لے لیں بس یہ ہی ہے کہ لارچ ریم بڑا دلسلس بات گی ہوئی تھی کہ گورنمنٹ نے پیسے نہیں لیے تھے اور پلیٹ لارچ ریم تک میں کچھ عرصے پہلے بھی بڑا ڈیڈلوگ آیا تھا نمبر پلیٹس نہیں ہو رہی تھی تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ لوگوں سے پیسے نہیں لیے نمبر پلیٹس بنوا کے رکھ لیں ابھی بھی اس آفیس کے چھت پر لاکھوں نمبر پلیٹس ایدھار اور ڈی جی آفیس میں پڑی ہوئی ہیں جو انہوں نے بنا کر رکھ لی تھی لیکن لوگ لینے نہیں آئے کیونکہ لوگوں نے پیسے نہیں دیا تو انہوں نے بودھا نہیں کیا وہ آئے نہیں لینے اب وہ لاکھوں روپے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے خاتے پڑ گئے وہ نمبر پلیٹس ابھی بھی دوب میں اور بارشوں میں پڑی گورنمنٹ کا اپنا نقصان نہ ہو شہریوں کا ہو جائے اب وہ گورنمنٹ نے یہ کہا کہ شہریوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں جسے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیٹ عرب سے میرا خیال ہے تقریباً زیادہ پیسے ہو گئے گورنمنٹ کے پاس اب جب گورنمنٹ یہ بیک لگ ختم کرے گی اب شہری جنہوں نے نمبر پلیٹس لینے کے لیے آنا ہے اب بہت سکتے ہیں وہ لوگ بیچ چکے ہوتے ہیں آگے لوگ خرید چکے ہوتے ہیں وہ نمبر پلیٹس پھر ضائع ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کا فنینشل لاغ اس مردبہ بھی ضائع ہوں گی کیونکہ اب انٹرنیشنل فونٹ اور جو کلر ہیں اس کی نمبر پلیٹس انٹریڈیوز کروائی جائیں گی تو ضائع تو ابھی بھی ہوں گی اب دیکھیں نا دلسل سپاہی ہے کہ 20 لاکھ نمبر پلیٹس کا ڈیڈ لاغ ہے اب گورنمنٹ جو ہے وہ یونیورسل نمبر پر جا رہی ہے اب جب آپ یونیورسل نمبر نکالیں گے تو جو 20 لاکھ نمبر پلیٹس ہیں جو پہلے گاڑیاں چلی ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گی کیونکہ لوگوں کو پھر آپ یہ کہیں گے کہ اب آپ وہ یونیورسل نمبر پلیٹس لگائیں پلیننگ کہاں ہیں بہتری کہاں ہیں تبدیلی کہاں ہیں یہ وہ چیزیں ہو رہے ہیں جو ہم پرانے پاکستان میں بھی دیکھتے تھے یہ تبدیلی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کا جو ویجن ہے آپ ویجن کلیر ہو کوئی بھی محکمہ ہو اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے کرنا کیا ہے جب آپ کو پتے ہی نہیں ہیں آپ صبح اٹھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے اور اس کو ایسے کرنا ہے لیکن اس کے لیے پلیننگ کیا ہے گورنمنٹ کو کتا نقصان ہوتا ہے عوام کو کتا نقصان ہوتا ہے اس کے پارے میں کوئی نہیں سوچ رہا جسے میں نے آپ کو کہا کہ بیس لگ نمبر پلیٹ کا ڈیڈ لگ ہے تو بیس لگ نمبر پلیٹس کے لیے ہم یونیورسل نمبر پلیٹس شروع کر دیں جو جوان ہے آپ اجازت دیجے تو میں ان سے بات کر لوں موڈر سائیکل ہے یہ گاڑی ہے موڈر سائیکل موڈر سائیکل نائی لی ہے نائی لی کیا مسئلے آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں میں تو ابھی ریجیسٹریشن کے لیے ریجیسٹریشن ہو جائے گی آپ کی یہ مجھے بتائیں آپ کو پلیٹ ملے گی یہاں نمبر پلیٹ تو سوال ہو گیا نہیں ملے گی پھر کیا کریں گے پیسے پورے لیں گے پیسے تو یہ پلیٹوں کا لیتے ہی لیتے ہیں چہری احتجاز نہیں کر رہے کہ یہاں پہ بھی پیسے جما کروائیں اور پلیٹ والے سے بھی ہم پیسے دے کے پلیٹ بنوائیں یہ تو مجبوری سے فائدہ اٹھانے والی بات ہے جی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جس سے میں نے آپ کو کہہ رہا ہے کہ عوام ادھر میں نمبر پلیٹ سے پیسے دیتی ہے باہر جا کے بھی پیسے دیتی ہے نمبر پلیٹ سے لگاتی ہے پھر دوبارہ آئے گی ادھر زلیل ہوگی کہ جب یہ نمبر پلیٹ سے بان جائیں گی بیک لاغ ختم ہوگا تو پھر ادھر آئیں گے نمبر پلیٹ سے لینے کے لئے جس سے نمبر پلیٹ سے دینی ہے کھڑکیوں پر جو عمل ہے وہ پھر سو سو دو دو سو رو پہ لے گا نمبر پلیٹ سے نے دینے کے لئے تو عوام جو ہے وہ تو گھنچکر بنی بھی ہے اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیسے سے کیا کرنا ہے اب صرف ان کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ریشٹریشن ہو جاتی ہے نمبر انہیں مل جاتا ہے وہ آرزی نمبر پلیٹ لگا کے چلا لیتے ہیں تاکہ پولیس والے تانگنا کریں ہم موٹسیکل لیا گاڑی چوری نہ ہو گاڑی ہے موٹسائیکل ہے بائک ہے بائک ہے آپ کی نہیں ہے جی نہیں اور نمبر مل گیا آپ نہیں ابھی نہیں ملا کیا پروسیس ہے اس کا ابھی کچھ نہیں ابھی فیلال میں پوچھ رہا ہوں انہوں نے مجھے بتایا فارم کتنے کا ملا فارم فری فری فارم ہے چلیں کسی سے پیسے نہیں لیے گئے اس کے علاوہ پھر آپ جب فارم فل کر کے دے دیں گے آپ کو نمبر مل جائے گا کیا آپ تو معلوم ہے آپ کو پلیٹ نہیں ملے گی نہیں ہے ابھی نہیں معلوم آپ کو یہاں پلیٹ کے پیسے جمع کروانے لیکن پلیٹ آپ کو پرائیوٹلی بنانی ہے وہاں پہ بھی پیسے دے کر لیکن بعد میں والٹن والے چلان کرتے ہیں اس بات پر چلان کرتے ہیں جی کرتے ہیں وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے آپ چاہے ان کے اوپر جو مرد ان کو بریف کر دیں وہ تسلیم نہیں کرتے یہ یہ انفرمیشن بھی ہم اپنے نمائنے سے لیتے ہیں یہاں پر پلیٹ کے پیسے جمع کروانے ہیں پلیٹ نہیں ملے گی پھر آپ کو پلیٹ پرائیوٹ بنانی ہے پیسے دے کے اور پھر وارڈن بھی آپ کا چلان کرے گا آپ کے پاس ابھی موٹر سائیکل کے لیے ریجسٹر کروانا ہے یا گاڑی کے لیے موٹر سائیکل کے لیے کیا ملا آپ کو نمبر ملا نہیں نمبر نہیں دے رہے وہ بائیس ہی آرزی لگواہی ہے چار سو روپے کی وہ وارڈن والے بھی بہت تنگ کرتے ہیں دیکھا وارڈن تنگ کرتے ہیں بہت کار کیونکہ آپ کو پتے اخترارات کا استعمال تو ہمارے ویسے جائز ہے استعمال کرنا بلیک میلنگ کا بازار سرگرہ میں ہے جس شہری کو معصوم شہری کو نہیں پتا کہ اس نمبر پلیٹ کے اوپر چالان نہیں ہونا مہکمے نے ٹرافک کولیس سے رابطہ کر لیا ہے لیکن اس کو کیونکہ معلوم نہیں ہے اگر اس کو وارڈن یہ کہے گا کہ تمہارا چالان ہو گیا ہے تو یہ پیسے رشوت کے طور پر بھی دے سکتا ہے چلان ہے تو دو سو یا چار سو گھر چلان ہوگا پھر اس کو لیکن جو مہکمے کی جانتیس یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے چلان نہیں کرونا ان کیس چلان اس وقت ہو رہا ہے کہ آپ موٹسیکل کے لئے گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے نمبر پلیٹس ہے وہ آرزی ہے نہیں لگائی بھی یا گتے کی نمبر پلیٹ لگائی بھی تو پھر بارڈن جو ہیں وہ اس پہ چلان کہا رہے ہیں کونسی نمبر پلیٹ تھی آپ کی وہ سیونٹی ہے سیونٹی موٹسیکل کی ہے تو وہ نہیں میر رہی وہ بائی اوپر سے بھی پتا انہوں نے اوپر بیجا چلان آپ نے کس بد میں جمع کروایا چلان کیوں ہوں آپ کا بس یہی نمبر وہ کہہ رہے ہیں اوریجنل نمبر پلیٹ گتہ تھا جو نمبر پلیٹ تھی گتے کے اوپر تھی ہاں جی گتے کے اوپر لگائی چلان تو ہونا ہے نا بھائی گتہوں پہ تو نہیں ٹریفنگ بانتے وہ کہتے آرزی نمبر پلیٹس لگائیں چھوٹی سے بریک لوں گی بریک کے بعد مزید انفرمیشن ہے اور ہم نے منسٹر سے بھی بات کرنی ہے آپ کی گاڑیوں کے حوالے سے اور یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو پرانا ڈیزائن ہے یہ کب تبدیل ہو جائے گا اور نیا ڈیزائن کیا ہوگا وہ بھی آپ تک بات پہنچانی ہے اور کتنے عرصے میں آ جائے گا تاکہ آپ اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں تمام انفرمیشن آج کے پرگرام میں جان لیں بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے کشامدید کہتے ہیں تمام چیزیں آپ نے جانی ہیں اور جو مشکلات شہریوں کو پیش آ رہی ہیں ان کی نشان دہی ہم نے کی ہے اب یہ نشان دہی کے بعد اس پہ جواب بنتا ہے وزیر کا تو وہ ہمارے ساتھ ایک وقت موجود ہیں ہم پرگرام میں کشامدید کہتے ہیں سبائی وزیر برائے ٹیکسیشن سبائی وزیر برائے ایکسائز اور نارکوٹکس کنٹرول تین جو بہت اہم محکمے ہیں وہ ان کے پاس ہیں حافظ ممتاز احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں آپ کوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو تین بڑے بڑے آپ کے پاس کام ہیں ٹھیک چل رہے ہیں لیا الحمدللہ جتنی ہمارے پاس انرجی ہے جو ہم کر سکتے ہیں اپنے قوم کے لئے اپنے صوبے کے لئے وہ الحمدللہ ہماری پوری کیابنٹ خوشش کہہ رہی ہے جی کہ پاکستان کو ایک نئی راستے پر ہم لے کے جائیں جو جو اس میں کوئی مسٹیکس ہیں جو ٹھیک گورنمنٹ نے کی ہوئی ہے اس کو ہم تھوڑا بہتر شکل میں لے کے آئے ہیں عوام کے ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں ایکسائز کی بہت معاملات ہیں جو کہ براہ راست شہریوں سے جن کا تعلق ہے اور براہ راست شہریوں کی زندگی جن سے وابستہ ہیں جن میں سب سے پہلے نمبر ایک پہ آپ سے جو معاملہ ڈسکس کرنا ہے وہ نمبر پلیٹس کا ہے یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں جی نمبر پلیٹس کے حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو اسٹی میں لے کے جاؤں گا جس کے ساتھ پہلا ہمارا یہ کونٹریکٹ تھا وہ تھا ان بوس کے ساتھ ٹور تھوڑا سکسٹین میں لاس گورنمنٹ نے جو بڑی گورنرس کی دعوے دار تھی اس دور میں ہی ان کے ساتھ جو ان کا کونٹریکٹ تھا وہ ختم ہو چکا تھا اس کے بعد یہ سمری دفتوں میں گھومتی رہی ایک ڈیرھ سال انہوں نے ایسا ہی ٹائم کو گزارا شورڈ فال بڑھتا گیا بڑھتا گیا جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو انہوں نے پہلے پروسس سٹارٹ کیا تھا اس میں بیڈنگ آر ایڈی ہو چکی تھی اس میں جو ایک کامنی تھی وہ سٹے میں چھڑی گئی کورٹ میں تین چار ماہ اس نے ہمارا ٹائم زائع کیا اس کے بعد وہ درستہ مارا ٹائم ختم ہوا تو انہوں نے دوبارہ جب پیپرا سے اپنینن لی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ٹائم سارا گزار چکی ہیں تو یہ سارا پروسس آپ کو دوبارہ سٹارٹ کرنا پڑے گا اگر ہم دوبارہ پروسس میں جاتی ہیں تو پھر دوبارہ ہمیں بھی چھ ماہ یا ایک سار لگ سکتا ہم نے تھوڑا سے اس میں کوئی شارٹ راستہ جو ہم اپنا پناہ رہے ہیں ابھی ہم نے جو پیپرا سے دوبارہ اپنینن لی یا اور سمبری کو ہم نے اب اپنے دپارمنٹ سے بیج کر ابھی لاڈ دپارمنٹ میں ہے اس کے بعد وہ ڈیفینیٹلی سی ایس کے پاس جائے گی اس کے بعد اودر سے اپنے دپارمنٹ میں جائے کہ دن وہ اپروو ہوگی وہ یہ ہے جی کہ ہم نمبر پلیٹ جو ہے وہ کسی باہر کی کمپنی کی بجائے ہم جی ٹو جی ایگریمنٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ ایک جو دپارمنٹ ہے وہ دوسرے دپارمنٹ کے ساتھ اپنا ایگریمنٹ کرے گا جس میں نمبر پلیٹ آپ کو بہتر بھی مر سکے گی اور زیادہ میاری بھی ہوگی اور ریٹ بھی آگے سے کام ہوگا کونسا دپارمنٹ ہے جی ٹو جی کیا ہے وہ جی ٹو جی میں ہمارے پاس دو تین آپشن ہے ایک ہے نر ٹی سی ہے ایک دو اور دپارمنٹ ہے جو وہ بھی سیمی گورنمنٹ ہے تو آپ اس کے ساتھ سوچتے ہیں جب ساتھ کونٹیٹ کیا جائے تو وہ انشاءاللہ بہت جلدی اس میں فردہ یہ ہوگا ایک تو لوگوں کے پیسے بھی اس میں بچیں گے نمبر پلیٹ جو ہے وہ آپ کی سستی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جلدی ملنا سٹارٹ ہو جائے گی ابھی جو بیککلوک ہے وہ تیری منٹ 1.6 ملین کے راؤنڈ لوڈ ہو چکا ہے تو وہ بھی ہم نے کلیر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پہلے بات کی تھی جیسا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ کا منصور بھی تھا کہ ہم نے عوام کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اس میں یہ ایجی کے لوگوں کے چکر دفتروں میں کم سے کم لگنے چاہیے اس میں ہمیں سب سے پہلے ہم نے یہ کیا ہے کہ جو یونی وصل نمبر ہم لے کے آ رہے ہیں پہلا جو بیککلوک کا 1.6 جنبر پیٹ کا ہے ملین کا وہ ہم نے ایک سائٹ پر کٹ آف کر کے اب ہم نیا جو ہے نیکس منت میں ہم یونی وصل نمبر لے کے آ رہے ہیں جو پورے پنجاب کا ایک ہی نمبر ہوگا اس میں جو آپ کی ڈسٹرک بائی جو آپ کی ایک تقسیم ہے گاڑی ہے تو آپ کی وہ ہی ہوتی ہے جب کسٹمر اس کو لے کے جاتا ہے ریس سیل کے لیے تو اسے نمبر کی وجہ سے اسے 30,000 50,000 اسے کم لوگ پیسے پی کرتے ہیں کہ یار یہ لہور نمبر کی نہیں ہے کسی اور ڈسٹرک کی ہے تو وہ اب یونی وصل نمبر آئے گا پورے پنجاب کا پورے پنجاب کا جب پھر آپ گاڑی فروف کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں اچھانا کھڑے گا وہ جو آپ کو لاؤس ہوتا تھا پیسوں کی مرض میں وہ آپ نہیں ہو اے بی سی ون ٹو تری اس طرح آپ کا نمبر آئے گا جیسے لاہور کا ایل تھا پیسلاباد کا ایف ہے گازی خانگا ڈی ہے وہ سارا فرق ختم کرتے ہیں اب آپ نے کہا فرق ختم کیا جائے گا یہ بہت ہی اچھی انفرمیشن جو کہ خود منسٹر نے پرگرام ٹاپ سٹوری کو دی ہے ہمیں یہ بھی بتائیے حافظ صاحب کہ کتنا عرصہ لگے گا ابھی تو بہت لمبا عرصہ ہو گیا شہریوں کو نقصان ہو رہا ہے جن میں اگر میں کہوں کہ 9 سے 11 مہینے تو اب کتنا پروسس آپ کو ٹائم لائن دے سکتے ہیں ایک مہینہ دو مہینے جی انشاءاللہ میکسیمم ٹو مط منا نمبر بیٹ ملنا سٹارٹ ہو جی دوسرا یہ ہے انشاءاللہ میکسیمم ہمارا اسے پرومیس ہے کہ دو مہینے تک شہری اپنا ڈیزائن لگا سکتے ہیں اور دو مہینے بعد ایک سائز سے رجوع کر سکتے ہیں بالکل انشاءاللہ اچھا ایم ویری کین چو نو ڈیزائن ان کلر وہی رہے گا اس پر توشی چینجنگ ہے ہم نے وہ سیف سیٹی کے ساتھ مل کر نیا ڈیزائن ہم نے جو اپروف کیا ہے یونی برسل نمبر میں کیونکہ آرہی جو سیٹی کے کیمرا لگے ہوئی ہیں جو ہمارے ڈیزر سے ان کا سائز چھوٹا ہے تو وہ جو ایک سٹنڈر سائز ہے امریکہ کا یکی کا چینہ کا ان کے ساتھ ہم نے یہ کمپیزن کر کے اور درمیان میں جو سائز بہتر بن سکتا تھا وہ ہم نے پوٹ کیا ہے شہریوں کو فائدہ ہوگا بہت سے جاننے والے بہت سے لوگ دیکھنے والے جو کہ ابھی انفرمیشن ان تک پہنچ رہی ہے وہ ہولڈ پہ رہیں ابھی دو مہینے تک ایکسائٹمنٹ ہے یہ بہت زیادہ کیونکہ گاڑیوں کے نمبر پلیٹ اور نیا سال بھی شروع ہوا ہے ایک نمبر کا جو پلیٹ ہوتی ہے اس میں بولی لگائی جاتی ہے اور بہت شوقین شہری لہوریے بہت شوقین ہے کہ گولڈن نمبر کی پلیٹ جو ہے وہ اپنے گاڑی پر لگائی جائے جی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے نا جی تو یورین وصل جو نمبر ہے وہ انشاءاللہ میکسیمم پندرہ بیس دن میں اس کو لانچ کر رہے ہیں تو یہ جو نمبر پلیٹ کا ایشو ہے وہ انشاءاللہ دو مہا میں حال ہو جائے گا جو آپ نے بات کی ہے جو گولڈن کیا تو وہ ویڈیو ہمیں پنچائی جاتی ہے اس اوکشن سے حکومتی خزانے کو فائدہ ہوتا ہے کسی کو ذاتی فائدہ نہیں اس کو ذاتی فائدہ نہیں انشاءاللہ ہوگا لیکن ہم اس میں کاری یہ رہی ہیں جو اس کو ای اوکشن کی طرف جائیں جتنے بھی نمبرز ہیں وہ آپ کو اون لائن انشاءاللہ ملا کریں گے تو گھار آپ بیٹھے ہی آپ اس میں اپنے اوکشن میں حصہ لے سکتے ہیں تو جو اس میں میکسیمم ریوینی ہوائے گا وہ انشاءاللہ گورنمنٹ کو فائدہ مطلب دو مہین ہے تو دو مہین ہے جی انشاءاللہ دو مہین ہے آچہ بہت انفرمیشن ہمیں مل رہی ہے خود منسٹر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دوسری بات جو ای کارڈ کا اجرا کیا گیا تھا اور وہ آپ ہی ایک حکومت نے کیا لیکن ہم نے اس میں بھی ڈان پال دیکھا اس کی کیا وجہ ہے سمارٹ کارڈ میں یہ ایشو آیا تھا جی کہ اس کا ایک لیمی نیشن پیپر جو ہوتا ہے وہ ان کا امپورٹ ہوتا ہے جرمنی سے لاشت رائم انہوں نے کیا کیا کہ اس میں تھوڑی سی انہوں نے سوشتی دکھائی تھی ہمیں تو ہم نے ان کو شوکاس دیا اور میرے گل میں دو ملین کا ان کو فائدن کونسی کمپنی پرائیوٹ وہ انبوکس کے ساتھ کونٹیکٹ تھا انبوکس کیوں اتنا مسئلہ کر رہی ہے کمپنی وہ اوبرال اس کی وجہ ہی ہے کہ ان کا پروجیکٹس پاکستان میں کافی زیادہ ہیں تو جب بھی کوئی بیڈنگ ہوتی ہے تو وہ ایکٹیو ہوتی ہیں تو ان کو وہ کونٹیکٹ مل جاتا ہے اس میں ہم اس چیز کو دیکھا تھا جی اس کو ہم نے شوکاس بھی دیا تھا اور انہیں پائین بھی کیا تاکہ فردر اس طرح کا نیکسٹ کوئی بھی اس طرح ہنگا سمارٹ کارڈ کا جو ہے وہ شارٹ فال آیا تو وہ نیکسٹ ٹیم نہ آئے اور یہ سمارٹ کارڈ ابھی لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ کیا کرے ہم نے اس میں ایسا کیا تھا جس میں جو شارٹ فال آیا تھا نا بیک ٹلگ تھا اس کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا دیا تھا ڈشٹک وائس کہ پیسل آباد کا اتنا ہے ڈیرہ آغازی کھا 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 لاہور کا اتنا ہے یہ مختلف جو بھی ڈیسٹک ہیں آپ کے تو ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ڈلیوری ملنا شروع ہوگی ہے تو انشاءاللہ وہ جل وہ ختم ہو جائے ٹائم لائن میکسپم ایک ماہ ہم انشاءاللہ ختم ہو جائے پلیٹ نمبر پلیٹس جو ہیں وہ دو مہینے کا آپ نے بتایا ہے اور سمارٹ کارڈ وہ ایک مہینے کا ایک سائز دپارٹمنٹ ہم جائیں بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے شہری جو ہیں وہ بہت شکایت کرتے ہیں جو رشوت کا باز آ رہے وہ بھی گرم ہے اس کے اوپر کیا عملی کام کیا کریں گے دیکھیں جتنا بھی یہ اب جو دور جا رہا ہے ایک آمرس کا ہے جتنا ہم چیزوں کو اون لائن سائٹ پر لے کے جائیں گے اتنے ہی ہماری ہماری ہمیں جو ایک فائپ میں ہمیں ایک سٹاف چاہیے اس پر بھی تھوڑی سی کمی آجے گی لیکن یہ دیکھیں جتنا ہی سائٹ پر جائیں گے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا دو ماہ پہلے ہم نے ایک ایپ لانچ کی تھی ایپ پیمرز کے حوالے سے دیکھیں آپ گھر بیٹھے اپنا جو اپنی ٹیکس ہے آپ اپنا پروپٹی ٹیکس ہے یا پروفیشنل ٹیکس ہے اور کارٹن پیٹ ہے جو ہمارا ٹیکس ہے چاروں ٹیکسز آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنی ایپ کے طرح آپ پھے کر سکتے ہیں کرپشنل کیسے ہوتی ہے کہ ہمارا جب کوئی بندہ شہری آتا ہے ہمارے آفیس میں آتا ہے اس کو چکر لگانے پڑتے ہیں ایک ہوتی ہے سپیڈ بنی وہ اس کو دینا پڑتی ہے جی کہ ہمارا کام جلدی ہو جائے تو وہ ہم نے ایک ایسا یہ انقلابی چیز لے کے آئے تھے کہ تاہاں کہ لوگوں کو گھر بیٹھے ان کے جو پرابلنز وہ حل کیا جا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ تو ہو گیا پیمرز کے حوالے سے ابھی ہم جو نیکس مہت میں اربن یونٹز کے ساتھ مل کر ہم نے ایک نیا جو پروجیکٹ لانچ کرنے لگے ہیں وہ بھی بڑا اچھا ہے اور وہ بھی ایک ایپ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے اپنا اگر آپ اونرشپ اپنے چینڈ کرنی ہے اپنے پروپٹی کی اس کے ساتھ اگر آپ کا پوری ایڑیا پہلے زیادہ تھا اور آپ کام ہو گیا تیسرا اس میں یہ ہے کہ پہلے آپ نے جو پروپٹی تھی وہ رینٹ پر دی ہوئی تھی تو وہ جو آپ آپ نے آپ کے پاس سیلپ پہ آگئی ہے اس چیز کو دیکھیں تو تینوں چاروں چیزیں آپ گھر بیٹھا ہمارا جو بندہ ہے پہل اس کو اپنے پر آنا پڑتا تھا اپلیکیشن دیتا تھا پھر وہ انسپیکٹر جا گے جبارا بھی تو ای میل ہم نے اس کو رپلائی کریں گے اور جتنا اس کا ریوینو کم ہوتا جائے گا وہ ساتھ میں کلکلیٹ بھی ہوتا رہے گا تو یہ گھر بیٹھے ہم نے تاں کہ ہم چیزوں کو تھوڑا سا ایزی کر رہے ہیں آپ سے بات کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اچھی چیزیں جا رہی ہیں بہت سمود چیزیں جا رہی ہیں اور آنے والے دنوں میں بہتری مزید آئے گی لیکن ایسا یہ ہے اور آنے والے دنوں میں مزید بھی بہتری آئے گی دیکھیں جو اپنے سی ایس صاحب کے حوالے سے بات کی ہے وہ فرسٹ سی ایس تو نہیں آئے اس دپارٹمنٹ میں آر ای ڈی جو پہلے نسیم خوکر صاحب تھے وہ بھی ہمارے دپارٹمنٹ میں دو تین دفعہ آئے تھے وہ اسی طرح ان کے یہ روٹین کے بیزٹ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے پرابلمز ہوتے ہیں ان کو وہ حل کرتے ہیں جیسے ہم نے وہ دن آئے تم نے ان کو بتایا ہمارا گاڑیوں کا ایشو ہے ہمارا سٹاف کا ایشو ہے تو جو بھی اس میں کوئی ایڈمسٹیٹر ہم نے کوئی ڈی سی جن لینے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ایزی ہے کہ اسی دپارٹمنٹ میں بیٹھ کر وہ چیزوں کو سٹیم لائن ہی کر سکیں اور زیادہ جو ابھی پائپلل میں کافی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے آپ کی آنے ان کا آنے بہتری ہے کوئی روٹین ہے کافی بہتر چیزیں ہو جاتی ہیں کافی جو کام آپ کے سلو چاہ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سپیڈ سے چلنا چک ہو جاتی ہیں ایک آخری سوال ہے ٹرانسفر ڈیٹ کے حوالے سے ٹرانسفر ڈیٹ کے حوالے سے راڈیو کی جو ٹرانسفر ڈیٹ ہے وہ لوگوں کو نہیں ملتی جلدی نہیں مل رہی وہ بہت زیادہ شکایات جو ہمارے پرگرام میں موصول ہوئی ہیں جس کی ورہ سے ہم نے آج آپ کو پرگرام میں دعوت دی ہے اس میں ہم یہ کہا رہے ہیں کہ ابھی ہم نے جو بائیو میٹرک آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی ہم کہا رہے ہیں جو ٹرانسفر ڈیٹ کے حوالے سے کوئی ایشو ہے تو وہ کوئی ہو سکتا ہے ایک دو جگہ پہ ہو لیکن ہماری نوٹس میں نہیں آیا اگر کوئی ایسا ہے تو آپ مجھے آپ بتا دیجئے گنچالا مسکولی حل کریں آخری کوئی سوال یہ بھی ہے کہ آپ آویلیبل کہاں پہ آپ کو شکایت لگائی جائے سکتی ہے شہری آپ سے رابطہ کیسے بحال کر سکتے ہیں جی میں وقفے وقفے سے کھلی ایک چاری میں ہم لگاتے ہیں میں خود بھی لگاتا ہوں اس کے ساتھ سابنیشن کے لئے میں 104 میرا روم نمبر ہے سیکٹریٹ کے سامنے ہے تو جب بھی کوئی سی شہری کو مسئلہ ہو تو میں ہوتا رہی لیبل ہوتا ہوں بہت شکریہ حافظ صاحب آج کے پرگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لئے ناظرین یہ آج کی ٹاپ سٹوری ہم نے شہریوں کا دلینہ مسئلہ اور ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے منسٹر صاحب خود فرما چکے ہیں کہ جو گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے ان کا ڈیزائن اور فونٹ دونوں تبدیل ہو رہا ہے جو کہ یوکے امریکہ اور چائنہ کی طرز کا ہوگا اور اس کو تقریباً لگ بگ دو مہینے لگ جائیں گے جبکہ جو کارٹ کا اجراہ ہے اس کو بھی جلد بہال کر دیا جائے گا لیمنیشن اور کمپنی کے انٹ سے کچھ ایشیوز ہیں جنہیں جلد از جلد سوٹ آؤٹ کر لیا جائے گا ناظرین آج کے پرگرام سے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائند آباد